جرد اور بہادری عظم اور حوصلہ پاکستان کے مسلح فاج کا اطورہ امتیاز ہے 1965 کی جنگ میں دھرتی ماں کے سپوتوں نے دشمن کو ایسی دھول چٹائی جو رہتی دنیا تک مثال رہے گی پاکستان فوج میدان چھوڑ کر بھاگی تو اپنا ٹینک، جیپ اور بکتر بند گاڑی بھی چھوڑ گئی راول بینڈی کا ایوب پارک میں پاک فوج کی بہادری کے قصے بیان کر رہے ہیں محمد زریف جنگ 1965 پاک فوج نے طاقت کے نشے میں چور دشمن کو ناکو چنے چوبوا دیئے ایک ہی سوچ ہے ایک پہچان ہے اے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے چوینڈا کا معاظ پاکستان اور بارت کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی پاک فوج کا ہر وار دشمن پر بھاری پڑا پے درپے حملوں نے دشمن کے قدم ایسے اکھاڑے کہ وہ سرپٹ باگتا نظر آیا میدان چھوڑ کر بھاگنے والا دشمن اپنے ٹینک، جیپ، بکتر بند گاڑیاں اور دیگر فوجی سازو سامان چھوڑ گیا جسے پاک فوج نے قبضے میں لے لیا راولپنڈی کے ایوب پارک میں رکھا بارتی فوج کا ٹینک اور جیپ پاک فوج کی جرت اور بادری کی داستان بیان کر رہے ہیں اور ایسے ٹینکز اور اٹرلی گنز ہمارے پاس اٹرلی ٹریکٹرز کھڑے میں ہیں جو سکسٹی فائی بار میں پاک فوج نے یوز کی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہم نے سکسٹی فائی بار میں کیپچٹ کی ہیں ان میں سے یہ میرے اکب میں ایک ٹینک کھڑا ہویا اس کا نام ایم ایک سیٹین ہے یہ سکسٹی فائی بار میں کیپچٹ کیا گیا تھا بہت سارے ٹینک ہم نے کیپچر کیے تھے یہ ایک ہمارے پاس ٹینک ہے اس ٹینک کا نام ہے ایم ایک تھرٹین اس کے علاوہ انڈیا ہمارے پاس جیپ ہے ویلی جو کھڑی بھی ہے 65 وار میں ہم نے وہ کیپچر کی تھی یہاں آنے والے شہری اپنے قومی ہیروز کی شجاعت اور قربانیوں پر فقر محسوس کرتے ہیں جب بھی یہاں پہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے تو ہموں کے پاکستان فوج نے بھرپور اس کا جواب دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاز ٹینک وغیرہ یہ چیزوں کا ثبوت ہے 1965 کی جنگ میں پاک فوج کے زیر استعمال متعدد ٹینک ایم فورٹی ون ڈی سکسٹی نائن ایم فورٹی سیون ایم فورٹی ایٹ توپیں اور ہیلیکاپٹر بھی پارک میں لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں وطن عزیز پر جب بھی جاریت ہوئی پاک فوج نے برپور جواب دیا 1965 کی جنگ میں بارتی فوج سے چینہ گیا ٹینک اور جیب آج بھی دشمن کیپا سپائی کی داستان سنا رہے ہیں کیمرامین بیروس ویل کے ساتھ محمد زریف ہم نیوز راولپنڈی